الفضل ہے اہل بیت کی سرمایہ نجات یہ قولِ مصطفیٰ بھی ہے حکمِ خدا بھی ہے علم کی ترویج اور تبلیغ کے تعلق سے امام کا ایک قول ہے آپ نے فرمایا کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر نہ ہو یا جو ایسے تین دن گزر جائیں کہ کوئی نئی بات نہ سیکھ سکے کوئی نئے علم نہ حاصل کر سکے تو اسے مرنے کی تمنہ کرنی چاہیے اس سلسلے میں اور امام کی اقوال اور فرمودات آپ کے سامنے آئیں گے اب میں گزارش کر رہا ہوں ملی گزت کے چیف ایڈیٹر جنبے ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع کی مناسبت سے اپنے فکر انگیز بیان سے ہمیں نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی ممتقہ اوہ وعلا ہوئی رہی عم الدین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم بزرگان اور بھائیوں اور دوستوں یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے کہ ہم اپنی دین اپنے تاریخ کے ان ہیروں اور موتیوں کے بارے میں کچھ جان سکیں جن کو کہ آج نئی نسل نے بڑی حد تک گھلا دیا ہے جن لوگوں نے بھی سیمنار کا انعقاد کیا ہے وہ بہت بہت مبارک بات کے مستحق ہیں اس لئے اس طرح سے وہ ایک فرضی کفایہ ادا کر رہے ہیں میرا موضوع جو کہ بہت زیادہ محدد نہیں تھا تو میں نے کچھ عمومی افکار پیش کرنے کوشش کی ہے اگر اس میں وہ باتیں جو کہ پہلے کہی گئی ہیں اس میں کچھ دوبارہ کہہ دوں تو آپ معاف کیجئے گا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو نہ دھوراؤں امام جعفر ابن محمد الصادق کو عرف عام میں جعفر الصادق یا صرف الصادق کہا جاتا ہے یعنی سچا کیونکہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اب فرقہ اس ناشریہ کے چھٹے امام اور فرقہ اسماعیلیہ کے پانچویں امام تھے اسی کے ساتھ وہ حنفی اور مالکی اور دوسرے سنی فقہ کے بھی استاد تھے فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے ساگردوں میں سے تھے امام اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ امام جعفر الصادق خلیفہ اول حضرت ابو بکر الصدیق کے نواسے بھی تھے کیونکہ ان کی والدہ محترمہ ام فروہ بنت القاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق تھیں اہل سنت اگرچہ اہل تشیر کے طرح سے امام جعفر الصادق کو دینی معنی میں امام معصوم نہیں مانتے ہیں لیکن فقی طور سے امام جعفر الصادق تمام سننی فقہ کے استاد تھے سننی اور شریعہ اشیعہ دونوں سلسلے کے رواعت حدیث یعنی حدیث کے راوی حضرت امام جعفر الصادق سے حدیث روایت کرتے ہیں آپ سننی صوفی سلسلہ نقشبندیہ کے بھی ایک اہم شخصیت مانے جاتے ہیں امام جعفر الصادق صرف عالم دین ہی نہیں بلکہ وہ علم فلک علم کلام عدب فلسفہ طب کیمیا وغیرہ وغیرہ کے بھی استاد تھے علم کیمیا کا سردار یعنی اس نے علم کیمیا کو جدیس شکل دی یعنی جعبر ابن حیان وہ بھی امام جعفر صادق کا شاگر تھا حضرت امام کے انتقال انتقال کے بعد اہل تشیعوں میں اختلاف پیدا ہوا کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے موسیٰ بن جعفر جن کو زیادہ عام طور سے الامام القازم کہا جاتا ہے کو امام مانا جبکہ کچھ لوگوں نے حضرت کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر کو امام مانا امام موسیٰ القازم کے ماننے والے موسوی امامی اور اسنا عشری کہلائے جبکہ امام اسماعیل کو ماننے والے اسماعیلی کہلائے بہت ابتدائی دور میں مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت یعنی ان کے بعد دینی اور سیاسی معنی میں ان کا وارث ہونے کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا جس کی وجہ سے امت میں آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے ایک فریق نے شورائی خلافت کی دائید کی وہ اہل سنت کہلائے ان کا خیال تھا کہ خلیفہ کا انتخاب شورہ سے ہونا چاہیے دوسرے فریق کا خیال جو بعد میں اہل تجیو یا شیعان علی یعنی حضرت علی کرم اللہ عجہو کے ویدین کے نام سے جانا گیا ان کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ وارضہ اور ان کے بعد ان کے بیٹوں یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے اور باقی اہمہ انہی کی اولاد میں سے ہوں گے اس گروہ کا خیال تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آنے والے آنے والے اپنے بعد آنے والے اہمہ کے تیعن کر دیا تھا اور انہی میں سے آخری امام المہدی المنتظر ہوں گے اگرچہ بعد دوسرے اعیم اکرام اور ان کے مویدین نے اعیم اہل بیت کو ان کا حق دلوانے کے لئے ہاتھیار اٹھائے لیکن امام جعفر صادق نے ہاتھیار گھانے سے انکار کیا اور اپنے مویدین کو بھی منع کیا یہ کہنے کا مطلب ہرکی زیادہ نہیں ہے کہ حضرت امام جعفر خود کو امامت کا زیادہ حق دار نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے اپنے مویدین کو بچانے اپنے مویدین کو بچانے کے لئے اموی اور عباسی سراتین کے خلاف بغاوت پسند نہیں کی روایتوں میں یہ ہے کہ ان کے پاس مویدین کے خطوط خروج و بغاوت کے لئے آتے تھے جنہیں وہ جلا دیا کرتے تھے عباسی دور سلطنت میں پہلا خلیفہ یا سلطان ابو العباس بنا پھر اس کے بعد اس کا بھائی ابو جعفر المنصور بنا جس سے واضح ہو گیا کہ نئی سلطنت بھی اموی سلطنت کے ہی رخ پر چلے گی اس نئے دور میں بھی امام جعفر صادق نے خود کو فتنے سے الگ رکھا اور لوگوں کی تربیت اور تعلیم میں لگے رہے ان کی مجالس میں اس زمانے کے بڑے بڑے اہلِ علم و فضل حاضر ہوتے تھے ان میں مذہبِ حنفی کے امام بانی امام بو حریفہ نعمان اور مذہبِ مالکیہ کے بانی امام مالک ابن انیس بھی شامل تھے ان لوگوں کے ان شاگردوں کے وضع کردہ مذہب آج تک ساری دنیا میں جاری ہو ساری ہیں سیاسی سلکرمیوں سے دوری کے باوجود ابباسی حکام نے حضرت امام کو بار بار گرفتار کر کے جیل میں بند کیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ عائمِ اکرام کے متبعین و تلامزہ سیاسی تحریک قائم کر سکتے ہیں اور نئی سلطنت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں حضرت امام نے سبرک ذات ان آزمائشوں کو پرداش کیا اور ہر بار جیل سے باہر آتے ہی وہ دوبارہ علم و تدریس میں مشغول ہو جاتے ان کے حلقات علم میں اہل کتاب اور ملہد لوگ بھی شریک ہو کر دینی مسائل میں مناخشہ کرتے تھے حضرت امام سے طلب علم کے لیے دور دراز کے علاقے سے لوگ آتے تھے یہ اس زمانے کے سارے عالم اسلام میں ان کے شاگرد پھیل گئے حضرت امام نے اپنے زمانے میں علماء ملاہدہ یعنی ملہدوں معتزلہ زنادقہ وغیرہ سے مناظرے کیے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والوں میں ایک ہندوستانی طویب بھی تھا جو کہ اس وقت بغداد میں مقیم تھا یہ مناظرے صرف فق و حدیث کے بارے میں ہی نہیں بلکہ فلسفہ اور عمقرام کے بارے میں بھی ہوتے تھے کیونکہ اس وقت تک یونانی فلسفہ کا عربی ترجمہ ہو چکا تھا اور وہ لوگوں کے لئے مسائل پیدا کر رہا تھا حضرت امام ابو حنیفہ سے ایک بار کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کس کو سب سے زیادہ ذی علم و تفقہ پایا تو انہوں نے جواب دیا جعفر السادق کو اور بتایا کہ خلیفہ المنصور نے ایک بار امام جعفر السادق اور مجھے یعنی امام ابو حنیفہ کو اپنے دربار میں بلایا اور مجھ سے یعنی امام حنیفہ سے کہا کہ حضرت امام سے تمام بڑے اختلافی مسائل کے بارے میں پوچھو تو امام ابو حنیفہ نے حضرت امام سے چالیس سوال کیے اور حضرت امام نے بغیر جشک کے ان سارے سوالات کا واضح جواب دیا حضرت امام کے علم فضل کا نتیجہ تھا کہ شروع میں اہل تشیعوں کی فقر کو الفقہ الجعفری یا المصحب الجعفری اور اہل تشیعوں کو الطائفہ الجعفریہ یعنی جعفری گروہ کہا گیا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی تیس سال سے زیادہ امامت کے منصب پر فائز رہے ان کا زمانہ علم فضل علم کلام اور مناظرات کا زمانہ تھا جس میں حضرت امام نے بھربور حصہ لیا اور شیع علم کلام کو وجود میں لانے میں بڑا کردار ادا کیا ان ساری صدیوں میں حضرت امام اہل سنت میں ویسے ہی مقبول ہیں جیسے اہل تشیعوں میں فرق صرف اس بات کا ہے کہ اہل سنت اہیم اکرام کو معصوم نہیں سمجھتے بلکہ بہت سے علماء مثلا امام الزہبی نے اپنی کتاب سیر عالی من نوبلہ میں تمام اہیم اکرام کا نام لے کر فردن فردن لکھا ہے کہ اگرچہ ہم ان کے معصوم ہونے کے قائل نہیں ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک خلافت کا مستحق تھا میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پر ہم آج وہیں پہنچ چکے ہیں جہاں حضرت امام نے ہم کو چھوڑا تھا ذرا سی محنت بود نظر اور وسط قلبی سے ہم آج پھر شیعہ سننی فرقوں کو جوڑ سکتے ہیں بشرتے کہ ہمارے علماء و فقہ اپنے محدود حلقوں سے باہر نکلنے کی جورت کر سکیں شکریہ بے ڈاکٹر زفر الاسلام صاحب نے بہت ہی جامعہ آنداز میں امام کی حیات کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالی اب گزارش کر رہا ہوں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین مولانا مہدی مہدوی پور نمائندہ خصوصی حضرتِ ولی فقی سے کہ وہ تشیف لائیں اور اپنے بصیرت افروز بیان سے ہمیں نوازیں ترجمہ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں مولانا سید تقیی نقوی صاحب سے کہ وہ تشیف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیین و لأئمت المأسومین علیہم السلام والسلام و السلام علی سیدنا ابل قاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و علی صحبه المنتجبین اید سعید قدیر را خدمت شما برادران و خوهران تبریک ارز میکنم که امام صادق علیه السلام فرمود این اید اید اکبر است و بسیار جای خوشبختی است که امروز در این مرکز مهم علمی آموزشی شاهد برگزاری حمایشی به نام امام صادق علیه السلام هستیم و لازم میدانم از ریاست محترم دانشگاه جامعه ملی اسلامیه از جهت احتمام به نشر اندیشه صحیح اسلامی و برگزاری این حمایش تشکر کنم و همچنین از مؤسسی تفہیم اسلام و مجمع جہانی اہل بیت تقدیر و سپاس دارم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو اید غدیر کی مبارک بات جسے امام جعفر صادق علیه السلام نے اید اکبر کا نام دیا ہے بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج اس اہم علمی اور تعلیمی مرکز میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے موصوم کانفرنس کے انعقاد کے شاہد ہیں سب سے پہلے جامعہ ملی اسلامیہ کی عظیم یونیورسٹی میں صحیح اسلامی فکر کی توسیح کی غرض سے منقضہ اس کانفرنس کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں پر محترم وائس چانسلر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح اداره تفیم اسلام اور اہل بیت عالمی کانسل کی کوششوں اور تعاون و اشتراک پر انه سرحته ہوئے ان کی قدردانی کرنا چاہتا ہوں شما میدانید دین مقدس اسلام به عنوان دین حیات بخش و جامع و دائمی و آسمانی مهمترین ودیعه الہی برای بشریت است که پیامبر اسلام آن را ابلاغ و تبین فرمود ولی از روز نخست تأکید اون حضرت بر نقش اهل بیت علیه مسلم به عنوان مفسران و بیان کنندگان جزئیات دین بود و معنای حدیث سقلین که به تواتر در کتب حدیثی اهل سنت و شیع نقش شده است سفارش اکید بر اسلام با تفسیر اہل بیت دارد و اہل بیت را حافظ و مبین و مفسر قرآن و سنت معرفی فرموده است آپ سبی حضرات بخوبی اثبات سے واقف ہیں کہ اسلام کا مقدس دین ابناء بشر کے لیے بہتی جامع و مکمل حیات آفرین دائمی آفاقی اور ان سب سے زیادہ اہم خدائی اتیہ ہے کہ جسے پیغمبر اسلام کے ذریعے ارسال اور طبیعین کے مراحل سے گزارا گیا ہے تاہم آغاز سے ہی آن حضرت نے دین کی تفصیلات بیان کرنے والے کے عنوان سے اہل بیت علیہ السلام کے کردار پر بہت زیادہ تاقید فرمائی ہے اور حدیث سقلین بھی جو کہ شیعہ اور اہل سنت کی بہت سی معتبر احادیث کی کتابوں میں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اسلام کی تفصیل و توضیح کی تاقید کی نشاندهی کرتی ہے اسی طرح آن حضرت نے اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کریم اور سنت نبوی کا حافظ مبین اور مفسر قرار دیا ہے و شما می دانید کہ بعد از دوران پیامبر اسلام مهمترین جریان تعصف باری که پدید آمد تقابل اسلام علوی با اسلام اموی بود که اوج آن در جریان آشورای سال شست و یک نمایان شد و در آن سحنه تاریخی کربلا صف یزیدیان مقابل صف حسینیان قرار گرفت و در عصر امویان خسارتی دردناک به دین و اندیشه صحیح وحیانی وارد شد و اسلام وارونه تفسیر شد و در این عصر متاسفانه صدها نفر از بزرگان صحابه پیامبر و تا به این به دست امویان قربانی و شهید شدند و علاوہ حضرت سید و شہداء امام حسین علیہ السلام شہید راہ الدفاع از اسلام علوی بود اسی طرح آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کے عدوار میں پیش آنے والے سب سے اہم اور ضروری واقعات میں علوی اسلام اور اموی اسلام کے درمیان مقابلے کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اروج کی مثال ایک سٹھ ہجری کے واقعے آشورہ کے وقوع پذیر ہونے کی شکل میں نظر آئی کربلا کے تاریخی واقعے میں یزیدیوں کی صفے ہیں حسینیوں کی صفوں کے مقابل کھڑی ہو گئیں کہ جن امویوں کی وجہ سے دین کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کے بعد امویوں کی جانب سے اسلام کی الٹی تفسیر پیش کی جانے لگی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دور میں پیغمبر اکرم کے سیکڑوں اکابر اصاب و تابعین کی قربانی لے لی گئی اور انہیں درجہ شہدت پر فائز کر دیا گیا کہ جن میں سر فیرس حضرت سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے جو کہ الوی اسلام کے شہید راہ تاریخ ہیں امروز اگر ما شاہد جریانهای انحرافی در دنیا اسلام و برداشت های افراد گرایانه از دین هستیم بخاطر دوری و فاصل گرفتن از احل بیت و تعالیم اونهاست و این گروه های تکفیری شاخه های همون خوارجی هستند کہ شمشیر بر فرق مولای کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام زدند و از نظر تفکر یکی ہستند آج ہم اسلام میں اگر کچھ گمراہوں کے درمیان گمراہ انحرافی اور انتہا پسندانہ دینی افکار کے شاہد و ناظر ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی ہے یہ فکر انحراف والی گروه اونی خوارج گروه کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی تھی امام صادق علیہ السلام بانوان یکی از اہل بیت توانس در اصر خود به طبیعین ابعاد مختلف اسلام علوی بپردازد و دوباره مسلمانان را با سرچشمه معارف الہی متصل نماید لذا اصر امام صادق علیہ السلام اصر شکوفائی معارف اہل بیت بود و او توانس با ایجاد حوضه وسیع علمی دینی شاگردان بیشماری تربیت کند و توانس علوم اسلامی را با بندی نموده و هر یک از شاگردان را برشته ای سوغ دهد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو کہ اہل بیت کے گھرانے کے ایک فرد تھے اپنے زمانے میں علوی اسلام کے مختلف پہنووں کو اجاگر کرانے میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کو الہی اصول و قوانین کے چشم فیاض سے دوبارہ جوڑا اس لئے امام صادق علیہ السلام کے زمانے کو معرف اہل بیت کی شگوفائی اور عروج کا دوہر کہا جا سکتا ہے انہوں نے عظیم دینی اور تعلیمی درسگاہ قائم کر کے بے شمار شاگردوں کی تربیت کی اور اسلامی علوم کی درجہ بندی کی اور انہیں ابواف کی شکل میں ڈھالا اور ہر شاگرد کو علم کی ایک خاص جہت اور سمت کی طرف ممیز کرنے میں کامیابی حاصل کی لزا حشام ابن سالم شاگردان برجسیون امام علیہ السلام نقل می کند که وقتی یک مرد شامی جهت پرسش از علوم مختلف نزون حضرت آمد حضرت فرمودن سؤال تو در چی زمین است و او گفت از علم قراعت قرآن حضرت او را به همران ابن اعین ارجاع دادن و سپس گفت سؤالی در لغت و عدبیات عرب دارم بلا فاصل حضرت او را به عوان ابن تقلب ارجاع دادن سپس گفت از علم فقه سؤال دارم حضرت او را به زرارت ابن اعین ارجاع دادن سپس گفت در اعتقادات و کلام سؤال دارم بلا فاصل حضرت او را به مؤمن تقلب ارجاع دادن یعنی حضرت در هر رشده شاگردان زیادی داشتن و حتی در علم شیمی بزرگترین شاگرد حضرت جابر ابن حیان بود ان کے ایک ممتاز شاگرد حشام ابن سالم نقل کرتے ہیں کہ جب ایک شامی شخص حضرت سے کچھ سوال کرنے آیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا سوال کس سلسلے میں ہے اس نے کہا قرآت قرآن کے علم کے سلسلے میں حضرت نے فرمایا اسے حمران ابن آین کے پاس لے جاؤ اور ان سے جواب حاصل کر لو شامی نے کہا دوسرا سوال عربی عدب اور لغت کے سلسلے میں ہے حضرت نے فورا ابان ابن تغلب کے حوالے کر دیا پھر اس نے فقہ سے متعلق سوال پوچھا تو حضرت نے ذرارہ ابن آین کے پاس بھیج دیا اس کے بعد عقیدے اور کلام کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے اسے مومن طاف کے پاس بھیج دیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نے ہر علم کے شعبے میں شاگردوں کی تربیت کی تھی یہاں تک کہ کیمیا میں بھی جاور ابن حیان جیسے بے مثال شاگرد موجود تھے امام صادق علیہ السلام قطع نظر از مقام امامت یکی از بزرگترین شخصیتهای علمی فرہنگی تمدن بشری بود و نہ تنہا در علم ادیان بلکہ در علم الابدان ہم مرجعیت داشت حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس منصب امامت ہونے کے باوجود اور اس سے قطع نظر تاریخ انسانی کی نمائع اور عظیم ترین علمی اور ثقافتی اور تہذیبی حستی شمار کیے جاتے تھے وہ نہ صرف علم الادیان میں بلکہ علم الابدان میں بھی مرجعیت و مرکزیت کے حامل تھے مالک ابن انس امام مالکی ها می گوید ما رأت اینون ولا سمعت اذنون ولا خطر علا قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد صادق امام بخاری می گوید اتفقو علا جلالت صادق و سیادتی هی یعنی همه امت بر بزرگی و آقایی امام صادق اتفاق نظر دارند مالکی مسلک کے بانی امام مالک کہتے ہیں کہ جعفر ابن محمد صادق کی مانند اور ان سے افضل انسان کسی آکھ نے نہیں دیکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل نے محسوس نہیں کیا امام بخاری کا کہنا ہے قوم کا ہر فرد امام کو پوری قوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت و قیادت پر متفق ہے متاسفانی خلفای بن العباس هم بدتر از بن امی عمل کردند و برای اعمی اهل بیت علیہ السلام محدودیت های زیادی ایجاد کردند و نهایتاً انها را شهید کردند و اجازه ندادن بشریت از اقیانوس علم انها بهره کافی ببرد و بزرگان اش شاگردان ان بزرگوار را در زند انها انداختند و آثار علمی انها را از بین بردند افسوس کی بات یہ ہے کہ خلفای بن عمیہ سے بڑھ کر اور ان سے بدتر خلفای بن عباس نے عمل کیا اور انہوں نے اعمی اہل بیت کے خلاف بہت سی پابندیاں آیت کی اور سرانجام انہیں شہید کیا انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی که بشریت اون که بیکران علم که سمندر سے فیضیاب ہو سکے اون که مشہور و معروف اور نابغ روزگار شاگردان کو قید خانم میں بند کردیا اور اون که علمی اثار کو برباد اور ختم کردیا البته اونچه همکنون از فرمایشات امام صادق علیہ السلام در دسترس ماست بسیار وسیع و ارزشمند است هرچند بخش زیادی از علوم و اہل بیت را در اون زمان اجازه نشر ندادند البته حضرت امام صادق علیہ السلام که گران قدر اور ارشادات اور کلام کا مجموع همارے پاس اب بی موجود ہے حالاکہ اون که بحث گرا قدر ارشادات اور کلام از زمانه میں ختم کردی گئے اور اونے نشر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی آخرین سخنان که امام صادق علیہ السلام به عنوان یک پیشوا و مقتدا نتنها به نشر علوم الهی احتمام داشت بلکہ در رسیدگی به نیازمندان و حل مشکلات اونها مجاهدت می کرد و کرارن اصحاب اون بزرگوار نقل کردن که هر شب موقع تاریکی شب نان و غذا بر می داشت و شخصا به محله های فقیر نشین مدینه می رفت و به دست خود بین فقرات تقسیم می کرد بدون این کنها بشناسن و تا پایان عمر این سیره و روش را اون بزرگوار ادامه داد آخری بات یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک امام و رہبر کے ہونے کے ناتے علوم الہی کا احتمام و انسرام رکھتے رکھنے کے علاوہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے پر بھی توجہ خاص دیتے ان کی پریشانیوں کو برطرف کرنے میں بہت زیادہ مجاہدت اور کوشش کیا کرتے تھے شام ابن سالم نے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام ہر روز رات کی تاریکی میں اپنی پیٹ پر روٹی اور کھانا لات کر غریبوں کی بستی میں جاتے اور مدینہ کی غریب بستیوں میں رہنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کیا کرتے تھے اور یہ ایسے عالم میں تھا کہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے اور عمر مبارک کے آخری ایام و لمحات تک یہ سلسلہ اور روش جاری رہی امیدوارم این حمایش گام مؤثری باشد جهت شناخت این شخصیت بزرگ و گامی باشد در جهت نشر معارف جعفری و بحر بردن از سلوک و سیره اون بزرگوار مجھے امید ہے کہ یہ نشست امام آل مقام کی عظیم شخصیت کی شناخت اور دینی معارف کی ترویج نیز آپ کی سیرت و سلوک کی ترویج و شناخت اور فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں محصر و مفید قدم شمار ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم تہہی دیل سے شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ مہدی مہنوی پور صاحب قبلہ کے کہ وہ ہر اس طرح کی کوشش کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں اور ہمیشہ ہماری آواز پر لبے کہتے ہوئے یہ شرف بخشتے ہیں کہ تشریف بھی لاتے ہیں وہ خطاب بھی فرماتے ہیں اب میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محسن علی دقوی صاحب سے کہ جو امام جمع والجماعت ہیں شیعہ جمع مسجد کشمیری گیٹ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے مطالق ایک بہترین جملہ دکٹر کلوی صادق صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی حیثیت آفتاب کسی ہے آفتاب کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا آفتاب کے ذریعے سے دوسری بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے باقیان وہ ہدایت اور وہ نور اور وہ بینی شطہ فرمای ہے کہ جس نے ہمارے لیے بہت سے مسائل کو حل کیا علوی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا احسان اور ایک بہت بڑا کرم امام جعفر صادق علیہ السلام کہا ہے کہ جسے تمام علوی حلقے قبول کرنے کے لیے آمدہ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے یعنی جس دور میں آپ میں زندگی گزاری ہے وہ ایک بہرانی دور ہے سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اور فرنگی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بہرانی دور اس لیے ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان کشمکش کا دور تھا علمی اور فرنگی اعتبار سے بہرانی دور اس لیے تھا کہ فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کا میل جول مسلمانوں کا دیگر اقوام سے رابطہ اور اس رابطے کے نتیجے میں ان کے پرانے قدیم خیالات اور نظریات پرانے فلسفے ایران یا روم یا یونان وغیرہ کے ان کی آمد جب مسلمانوں کے درمیان ہوئی تو ایک ایسی جامع شخصیت کی اس دور کو ضرورت تھی کہ جو ان تمام اعتراضات سے ان تمام مشکالات سے اسلام کو اُبھار سکے اور ایک برحال جیسے کہ میں اس سے پہلی حرض کر چکا ہوں کہ واقعاً امام کی شخصیت کہ اوپر کا محقو روشنی ہم نہیں ڈال سکتے اور خصوصیت کے ساتھ دس منٹ کے اندر برحال لیکن میں ایک چیز امتیازی جو امام کے ساتھ رہی ہے میں اسے عرض کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے عرائز کو تمام کرنا چاہوں گا امام کے شاگردو کا حلقہ چار ہزار سے زیادہ چار ہزار تو بلکہ وہ ہیں جنہوں نے روایات بیان کی ہیں بہت سے طالبین ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی روایات ہم تک نہیں پہنچیں لیکن انہوں نے زانو عدب تیع کیا تو برحال چار ہزار سے اوپر کی تعداد جو خصوصیت اور جو امتیاز یہاں امام کو حاصل ہے شاگردو کے تناظر میں وہ یہ کہ آپ کے حلقہ درس میں مختلف العقیدہ افراد جمع ہو گئے اب اس چیز کو جو ہے اگر ہم آج کے حالات کو مدنظر اگر رکھ کے سوچتے ہیں تو یہ بڑی ایک حیرتناک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کسی استاد کے درس فقہ میں درس تفصیل میں مختلف العقیدہ افراد جو ہے اب وہ اسے تعلیم حاصل کر رہا ہے برحال شاید یہ اس کا سبب جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک یہ مسئلہ کی تاثبات اتنی شدت اختیار نہیں کر پائے تھے کہ جتنی آج کے دور میں جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے ہے کہ ہر مسئلہ کا ہر مکتب فکر کا جو ہے وہ ایک مدرسہ ہے ایک مکتب ہے اور ایک دوسرے سے بلکل بے نیاز ہوکا اور بے خبر ہوکے ہم زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں دوسرے مقاتب فکر مثلا کسی خاص موضوع کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی سروکار آج کی صورتحال کے اندر نہیں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مکتب فکر جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سینچا اور جسے پروان چڑھایا اور جو ٹریڈیشن بنا اور جو مکتب فکر جو ہے وہ آگے چلا تو ایک عرصے تک ہمیں اپنی فقی اصول فقی علم کلام کی تمام کتابوں کے اندر جو اس جی چیز آپ کو نمائی طور کے اوپر نظر آئے گی کہ دیگر مکاتب فکر یا دیگر علماء جو ہے وہ اس مسئلے پر کیا رائے دے رہے ہیں یعنی خصوصیت کے ساتھ ہماری فقی اور اصول فقی کتابیں اگر ملاحظہ کی جائیں گی تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء نے جو ہے وہ کیا کہا آئے سلسل میں وہاں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں امام شافعی کیا کہتے ہیں اور یا دیگر علماء اور دیگر حضرات جو ہے وہ اس سلسل میں کیا نظر رکھتے ہیں تو برحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے دیکھ کے حیرت ہوتی ہے اور واقعا یعنی حیرت ہی کر کے اگر ہم رہ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھوں گا کہ یہ انصاف نہیں ہے انصاف اس بات میں ہے کہ ہمارے درمیان جو خلے موجود ہو پیدا ہو گئے ہیں وہ خلے اس انداز کے اندر جو ہے کوئی نہیں ہونے چاہیے دیکھیں واقعا سابق قدر سیاسی اعتبار سے کتنی ہی اتھل پتھل کر رہا ہو اور برحال جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اندر وہ ایک ماضی ہو چکا ہے لیکن علماء کے درمیان دانشوروں کے درمیان واقعا وہ دانشور کے جو دانش کا حق ادا کر رہے تھے وہ علماء کے جو علم کو آگے بڑھا رہے تھے اب امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں مسلک کے اعتبار سے اختلافات موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ شاگرد ہیں تو کامل پیروی اور اتباہ جو ہے وہ کرتے ہیں ان کے اپنے درم نظریات ہیں اور ہر انسان کو جو ہے وہ اپنا نظریات خود تیہ کرنے کا قاسل ہے کسی دوسرے کی جو ہے وہ نظریات کے سلسلے میں جو ہے وہ تقلید نہیں ہوتی ہے تو برحال امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق کی سنداز سے سوچتے ہیں ایک فتوہ ان کا ہے کہ کوئی شخص یہ ناظر مانے کہ اس کا فلا کام اگر ہو گیا تو وہ امام کو اتنے روپے دے گا ایک نظر مانی ہے اس اور اس نے نظر مانتے وقت یہ تیہ نہیں کیا کہ وہ کس امام کو دے گا محلے کی مسجد کی امام کو دے گا یا جامعہ مسجد کے امام کو دے گا فقہ کے امام کو دے گا یا حدیث و تفسیر کے امام کو دے گا یہ اگر وہ تیہ نہ کرے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کو دے گا وہ اس لیے کہ امام مطلق جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو برحال یہ وسیع نظری جو ہمارے علماء کے درمیان سابق میں تھی اور آج کے موجودہ حالات کے اندر واقعا پہلو سے اگر نظر کرتے ہیں تو بعض اوقات مایوسی ہمیں نظر آتی ہے برحال یہ امام کا مکتب فکر جس میں مختلف افراد جمع ہوئے اور علم کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک علمی تحریک کی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک انقلاب کی صورت میں فرہنگی انقلاب کی صورت میں یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھی اور پھر اس نے جو ہے وہ ایک دو نہیں بلکہ بہت سے علوم کو جو ہے وہ آگے بڑھایا فلسفہ یونان یونان سے آیا لیکن فلسفہ یونان کو اسلام نے کیا کچھ دیا یہ ایک واقعا اپنی جگہ کے اوپر ایک بہت بڑا موضوع ہے فلسفہ یونان جس حالت میں آیا تھا اس میں اسے کہیں زیادہ جو ہے وہ اسے یعنی اثر دار بنا کر اور فائدہ مند بنا کر اور عقلی بنا کر اسے جو ہے وہ فلسفہ اسلامی نے پیش کیا بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت قابل مطالعہ ہے ہم اپنے تاثبات ہم اپنے تنگ نظری کو چھوڑتے ہوئے تمام بزرگوں کے متعلق اکیڈمی کے انداز کے اندر جو ہے وہ یعنی سوچیں صوف امام جعفر صادق علیہ السلام ہی نہیں بلکہ اسلام کی دیگر بزرگ شخصیتیں جو گزری ہیں ان سب کے متعلق جو ہے وہ میں اکیڈمی کے انداز کے اندر جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور یہ چیز جو ہے وہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مکتب کے اندر اپنی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بیش کیا ہے مثلا ایک دہریہ جو ہے وہ امام سے گفتگو کرنے کے لیے آتا تھا تو امام اس کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ بڑے اتمنان بخش حداز کے اندر دیا کرتے تھے ایک بار امام کسی ضرورت کے تحر اپنے گھر پہ تشریف نہیں رکھتے تھے تو امام کے شاگردوں نے جو ہے اس بحث کرنا شروع کر دیا اور بہتی نازبہ اور غلط یعنی ناشاہستہ قسم کے الفاظ اس کی شان میں امام کے شاگردوں نے جو ہے وہ استعمال کر دی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ سخت اور تند لہجے میں جو ہے تمہارے امام سے گفتگو کی ہے لیکن تمہارے امام نے جو ہے کبھی ماتھے کے اوپر ایک شکن جو ہے نمودار ہونے نہیں دی اور بڑی خندہ پشانی کے ساتھ جو ہے وہ سوال کا جواب دیا ہے بہرحال یہ ایک رویش ہے جسے ہمیں امام ہی نے سکھایا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رویش کو زندہ رکھتے ہوئے آگے بہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام کی قصیدہ خانی دیکھیں قصیدہ خانی کوئی بری چیز نہیں ہے قصیدہ خانی ہونی چاہیے اپنی جگہ کے اوپر لیکن قصیدہ خانی سے بہتر یہ ہے کہ امام کے اس نقش قدم کے اوپر اور امام کے اس دکھائے ہوئے راستے کے اوپر اگر ہم چلتے رہیں تو ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے وصل اللہ علیہ محمد وحل بیتہی تیبین الطاہرین اب میں گزارش کر رہا ہوں جنابے ڈاکٹر سید مہدی علی زادے کی خدمت میں کہ جو ڈائریکٹر ہیں ریسرچ سینٹر فور حج سٹیڈیز کے اور تہران سے تشریف لائے ہیں گزارش اشید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصداد اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبه المنتجبین before anything i should thanks from the scholars who have held this purchase conference about the imam sadiq alayhi salam and it's my honor to be with you in your country very good country and really i have a lot of experience good experience in your country and with the people of the india الحمدللہ all of the scholars talked about the the personality of the imam sadiq alayhi salam and they told us about his science about his virtues and other aspects of imam sadiq alayhi salam but i want to say you sometimes when we want to talk about a person a great person we should satisfy or we should emphasize on the aspect which useful for us at that time that means in other words the main question is that what's our problem today and how imam sadiq alayhi salam thought can help us to solve this problem i guess one of the most problem today is the takfir or the groups which by name the islam kills the people so today unfortunately we see that main problem of the muslim society is concision and deviation that means all of the societies of islam today are engaged by the takfiris or radical groups if you look at the africa you see for example in nigeria ansar al-shariah which killed the people by the name of allah or by the name of islam in tunisia ansar al-sunnah in somalia shabab al-mu'min in nigeria buku haram in egypt like ansar beyt al-mqaddas and when we arrive in our area we see a lot of like these groups and it's very dangerous for all societies but alhamdulillah today we see india and iran republic islamic of iran and the republic of india there is no like these radical aspects or radical thoughts and it's very good for us but we should think about it we should try to understand them and we should try to remove from entering of like these ideas in our country so we should say that how the thoughts of imam sadiq can help us to stand in front of these groups in front of radicalism today when we look at the holy quran we say that the holy quran says us one of the most advantages of the islam is the unification or the oneness of the islam society the islam the holy quran says us that means one of the most important advantages of the islam is the unity of the society and even if you want to talk with the unmuslims ahlul kitab which the people who are not muslim the holy quran says us wala tujadilu ahlul kitab illa hiya bil ahsan illa bil lati hiya ahsan that means if you want to talk with the ahlul kitab which are not muslim talk with them very peacefully very good so we see that the holy quran says to his holy prophet to the prophet of the islam that means if you want to talk with the unmuslims qul qul ta'alaw ila kalimatin sawain baynana wabaynakum allanabud illa allah that means the islam looking for some pillars some main things which can gather all of the people to each other and this is the main lesson of the islam and when we enter the imam sadiq alayhi salam thought and life we see like these things at the first step when we look at the time of imam sadiq alayhi salam the era of imam sadiq alayhi salam we see that this time is very similar to our times at the time of imam sadiq the time which transferred the bani umayyah to bani abbas and at this conflict this battle this war you see that the situation was very complicated there were very bloody battles at that time very the society of islam was cut and the groups were very part of each other and now also we see these situation in all countries in pakistan i was in pakistan i saw that they are very afraid of the tech theories group in iraq in afghanistan in other countries but in our country and your country there is no like these groups but we should think about it so the situation are the same the time of imam sadiq alaihissalam and our time the present time so how imam sadiq alaihissalam stand in front of this situation the imam sadiq alaihissalam at the first step don't enter to their groups which try to change the situation by a miss way you know that at this period of time many groups came over and they try to fight with for example the banal abbas or banal umayyah but not for seeking for seeking of god but by themselves so imam sadiq alaihissalam says no we don't enter to these groups so can we enter for example to daesh or is can we enter to for example oh let's get a jang way or like this no these are also misunderstanding of islam another point is the imam sadiq alaihissalam started at that time the dialogue with the leaders of other sects of islam our scholars told us that the imam sadiq alaihissalam had some discussions with abu hanife with malik ibn anas with umma abilayla one of the fuqaha of that time with the sufiyan ibn suri sufiyan suri and many of these scholars there is no debate between but there are many maybe some differences between their ideas but the imam sadiq alaihissalam believed that we should solve these problems in like these seminars not by fighting each other so you see that the abu hanife says lawla sanatan lah laka na ma that means it shows that the imam sadiq alaihissalam have good relations with these leaders of other sects and they talking there are many discussions which has narrated in the books of the history books about the dialogue of imam sadiq other groups and it shows that the meaning of unity the meaning of unification is not that I remove all of my beliefs and you remove your beliefs that means we should keep our beliefs we should keep our thoughts but we should try to solve our problems by discussion by doing like these conferences another point is that the Imam Sadik was a person who tried to improve the unification of the society but he didn't be agree with the innovations and misunderstanding of Islam maybe someone says because you say that we should gather with all of the Muslims so we should gather with the Qadiyani we should gather with the Bahia we should gather with the Wahhabia no some some of these groups are very clear misunderstanding of Islam they kill the people they give some ideas which are very different completely different with the ideas of Islam so Imam Sadiq alaihissalam stand against the Ghali the people who exaggerated to the Imams alaihissalam somewhere there they say that Imam for example is Allah and Imam Sadiq alaihissalam stand in front of them very straight and very strongly and he told them no it's misunderstanding of Islam he didn't say that we should have good relations with them so you see that in your country and in Pakistan we are faced with a phenomenon like Qadiyaniya we should stand in front of it in our country we unfortunately faced with a problem fitna which name is Bahaiyat we should stand in front of it and also other sects for example we see that Wahhabia killed for three centuries more than 400 thousand people the Hamid Elgar says in the Wahhabism the book Wahhabism was one of the scholars of American scholars of course he is Muslim but can we say that there is no any problem these are problems and we should solve this and another one the Imam Sadiq says why you try to the people by your tongue please invade the people to the right way by your action that means a person if he was a good person the people affect and he can influence to the others but if a person is not good but he says all the things by his time it not has any advantages so it's very important for us to acquire the scholars the well learned people should try to take out these viewpoints of Imam Sadiq from the lifestyle of Imam Sadiq to unify the unfortunately apart society of the Islam was salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh